رحمان الرحیم ولم يکن له شریک فی الملک ولم يکن له ولی من الظل وکبره تکبیرا الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ الحمدللہ اللہ علا نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ الحمدللہ اللہ علا نعمت الولایت وکفا بہا نعمہ سمہ الصلاة والسلام والتہیت والاکرام حبیبنا وحبیب قلوبنا طبیبنا وطبیب نفوسنا شفینا وشفی ذنوبنا العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد الذي سمی في السماوات باحمد وفی الارد ابل قاسم محمد وعلا لہلت یبین الاتهرین منتجبین الهدات المهديین سی ما بقیت اللہ في العالمین الامام المنتظر الحجت ثانی عشر بیمنه رزق الورام وبوجوده سبتت الارد والسماء اللہم عجل ولیك الفرج والعافیت والناصر وجعل من انصاره بابون سروات پڑھئیے محمد خدا مطالعہ کا شکر بجالاتے ہیں نعمت اسلام پر نعمت بلایت محمد وعال محمد پر اس کے شکر گزار ہیں کہ چودہ سو اٹیس ہجری کمری کے اسلامی سال کے محرم اور سفر میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان کے باوفا اصحاب اور ان کے پاک اور متحر اور مقدس خون کے ساتھ اور ان کے عالی مقصد کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں عزیز مومنین یہ سوا دو مہینے کی عزاداری ایک شبہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاں مشہور ہو گیا ہے کہ عزاداری لیمٹیڈ ہے محدود ہے سوا دو مہینے عزاداری ہوتی ہے اور نو کو غم کھل جاتا ہے میں یہ ارز کرنا ہے آ رہا ہوں کہ سوا دو مہینے یہ جو عزاداری آپ نے انجام دی ہے اس میں آپ کا بانی مجلس کا پڑھنے والے کا شرکت کرنے والے کا نیاز دینے والے کا نیاز کھانے والے کا معرفت حاصل کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے یہ سوا دو مہینے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک نظام تیار کیا ہے جس کے تھے انہوں نے آپ کو سوا دو مہینے اپنی معرفت عطا فرمائیے سوا دو مہینے حسین کا کمال تھا اب آپ نے اگر اپنا کمال دکھانا ہے تو نو ربی الاول سے تیس زیہجہ تک دکھائیے گا اس معرفت نے آپ کے وجود میں کیا تبدیلی لائی کمال تو تب ہے یہ سوا دو مہینے سب کو لے کے آئے ہیں مولا جیسے لشکر آتے تھے مولا کے پاس سب آئے ہیں لیکن لشکر سب کے سب ایک اثر لے کے نہیں گئے ان میں سے انگوشت شمار ہیں جو یا ہر بن گئے یا زہر ابن قین بن گئے یا برہر بن گئے یا بلال بن گئے یا حبشی غلام بن گئے یا سعید عبداللہ بن گئے بہت عدد مادود ہے لشکر تعداد میں بہت زیادہ آیا تھا بلکہ کربلا میں ہم سب دعا کرتے ہیں کربلا جانے کی یہ دعا نہ کیجئے گا کہ خدا مجھے کربلا لے جا بلکہ دعا یہ کیجئے گا اگر کربلا لے گیا تو کس صف میں مجھے کھڑا فرما یہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ پہنتیس ہزار بھی کربلا میں ہی تھے وہ پہنتیس ہزار بھی اسی جگہ کھڑے جو آج عرض مقدس ہے بہت اہم نکتہ ہے یہ یہ سوا دو مہینے کیا حاصل کیا کیا ادا کیا آپ نے کیا مانگا انہوں نے کیا دیا یہ بہت اہم ہے خوب ہم سب کا ایک عقیدہ ہے ایک حدیث میں بحار الانوار میں ہر مجلس کے چودہ آثار بیان کیے گئے ہیں میں انہوں سے باز کا ذکر آج کرتا ہوں انشاءاللہ آج مقدمہ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ جس طرح مجھ سے قبل مولانا نے فرمایا تھا کہ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے کیونکہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو عمل خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ وہ فروہ دین جن کا وہ ذکر فرما رہے تھے وہ ریزلٹ ہے اس عقیدے کا کہ جو دل میں ہے یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت کی دل میں محبت کتنی ہے اس کے فروہ دین دیکھئے فروہ دین بتائیں گے کہ اہلِ بیت کا کتنا مطیح ہے کتنا فرما بردار ہے کیا صرف مسجد اور ممبر اور امام بارگاہ میں ان کا مطیح ہے اور فرما بردار ہے یا گھر پہ بھی بازار میں بھی گھر والوں کے درمیان بھی وہ چیز جو اہلِ بیت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں یہ ہے ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جو بھی مجلس حسین میں قطع نظر اس سے کہ کہاں پر ہے یہ مجلس کس جگہ پر ہے کس نیت سے آیا ہے ایک اثر یہ ہے کہ یہ شخص عام جگہ پر نہیں بیٹھا ہوا مسلحِ خدا پر بیٹھا ہوا ہے کہا یہ مطافِ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے کہا یہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا ہے کہا مسجدِ نبوی میں بیٹھا ہوا ہے کہا مسجدِ کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے کہا زیرِ گمبدِ عباب جللہ بیٹھا ہوا ہے اور میں فرماتے ہیں کہ یہی مؤمن جس وقت مجلس میں داخل ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی بے پروائی سے کئی دفعہ آ جاتے ہیں دروازے سے آتے وقت امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں اب سے تم میرے محبوب ہو اور فرماتے ہیں کیونکہ تم میرے محبوب ہو میں تمہیں ہر دعا میں یاد رکھوں گا کیونکہ تم مجلس حسین میں آئے ہوگا تم مجلس حسین میں آئے ہوگا ایک اور اثر جو کہ بڑا ہی ہلا دے لے والا ہے روایت میں کہ امام سادق فرما رہے ہیں کہ جس وقت درود پڑھیں درود پڑھیں جس وقت یہ مؤمن مجلس میں آکے بیٹھتا ہے اب آبداللہ الحسین علیہ السلام اس کے ساتھ مخاطبہ اور مقالمہ فرماتے ہیں یعنی گفتگو فرماتے ہیں خب یہ کیا گفتگو ہے روایت میں بیان ہوگا ہے پہلے اس سے پوچھتے ہیں اے مومن خوش آمدید تم میری مجلس میں آئے ہوگا دیکھو تمہاری ذہنی پریشانیہ خوش آمدید کیا ہے؟ تمہاری قلبی آرزویں کیا ہیں؟ ذہنہ مجھے بتا دو جب ہم جواب نہیں دیتے تو روایت میں ہے کہ امام یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بے عدبی کی ہے جواب نہیں دیا امام فرماتے شاید تم شرم آگے ہو حسین سے مانگ نہیں رہے ہو شرم آگے ہو تم پریشان نہ ہونا میں حسین خود ہی تمہاری عقل میں جانگ لیتا ہوں پریشانیوں کو دیکھ لیتا ہوں تمہارے قلب میں بھی نگاہ کر لیتا ہوں تمہاری آرزووں کو بھی دیکھ لیتا ہوں حدیث آگے چلتی ہے پھر امام ہاتھ اٹھاتے ہیں بارگاہ الہی میں خدا یا یہ حسین کا مہمان ہے پھر حسین کے پاس کچھ نہیں دے لیتا تو ایسا کر اس کی پریشانیاں دور فرما اس کی آرزویں براوردہ بخیر فرما حدیث میں بیان ہوا ہے یہ مجلس سے شخص اٹھتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی مشکل حل ہو چکی ہو یا اسے اس مجلس میں راہ حل معلوم ہو جائے یہ بھی بادود آثار ہے دلود پڑھے محمد وعالی میں معذر چاہتا ہوں تھوڑا سا میرا گلہ جو ہے وہ آپ کے لئے گوش کو عذیت کر رہا ہے آپ معاف فرما دیں گے دلود پڑھے محمد وعالی اب ان مجلس سے متعلق چند سوالات ہیں نمبر ایک ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اول محرم سے لے کر تقریباً آٹھ ربیو الاول تک آپ مسلسل مجلس نوحہ ماتم کالے کپڑے پہن لیتے ہیں سوق کا عالم ہوتا ہے خوبی کس لیے کیوں کرتے ہیں یہ سوق کیوں مناتے ہیں خوب شہادت امام ہے ایک دن منائے دس دن منائے محرم منائے محرم اور سفر منائے اسے یہ سوال ہوتی ہے ایک سوال یہ کیوں کہ اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اگر ہم یہاں پر یہ جواب کے ساتھ نہ آئے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا ہم آئے کیوں ہیں جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں تو پھر ہم لے کے کہہ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ جواب یہ دیں میں یہاں سواب کی خاطر آئے ہوں ٹھیک ہے میں اپنے گناہ بخش مانے آئے ہوں وہ بھی ٹھیک ہے میں اپنی ایک لسٹ تیار کر کے لائے ہوں مجھے اولاد چاہیے میرا فینا رشتہ دار مکروز ہے اس کا قرض ادا ہو جائے میرے علم میں اضافہ ہو میرے تقویٰ میں اضافہ ہو خوب یہ سب درست لیکن یہ سب ناکافی ہے یہ سب ناکافی ہے میں آرز کروں گا تیسرا اہم نکتہ ان مجالز میں جو بھی آتا ہے قطع نظر اس سے کہ کون ہے کس عقیدے کے ساتھ آتا ہے اس مجلس سے خالیات نہیں چاہتا اس میں سب کا عقیدہ ہے کوئی شخص خالیات نہیں چاہتا ایسا ہی ہے نا فرشتے آتے ہیں مجلس شروع ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل رسمی طور پہ مجلس کا آغاز کرتے ہیں یہ انہی آثار میں سے ہے حضرت جبرائیل رسمی طور پہ مجلس کا آغاز فرماتے ہیں اور خاص فرشتے خدا خلق فرماتا ہے جو یہاں پہ اپنے پر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں جب مجلس پرخواست ہوتی ہے رسمی طور پہ حضرت جبرائیل اس مجلس کو پرخواست کرتے ہیں اب یہ سب فرشتے اوپر جاتے ہیں آسمان کی مخلوق انہیں دیکھتی ہے ان سے پوچھتے ہیں دیکھو یہ تم سے ایک خوشبو آ رہی ہے یہ تمہارے ساتھ ایک نون ہے نہ ایسی خوشبو ہم نے آج تک سنگی ہے نہ ایسا نور دیکھا ہے یہ کیا ہے کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں کہتے ہیں اچھا ہم پر احسان کرو تھوڑے قریب آو تاکہ ہم اپنے پروں کو تمہارے پروں کے ساتھ مس کریں یہ نور اور خوشبو ہمیں بھی مل جائیں پتہ ہی کیوں نور مانگ رہے ہیں ایسے نور خالی مانگانی جا رہا نور مانگنے کے ایک وجہ ہے اگر یہ نور حاصل نہ کریں ان کی عمر محدود ہو جاتی ہے یہ نور اہلِ بیعت کے ساتھ زندہ ہیں نورِ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین خوب معلوم ہو گیا فرشنے بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے اور لوگ جو ہیں وہ سب کے سب یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں کسی کا گناہ معاف ہو رہا ہے کسی کو جنت مل رہی ہے کوئی جہنم سے رہا ہو گیا میرا ایک سوال ہے اہلِ بیعت کیا لے کے جاتے ہیں سوال ہے گستاخی سمجھ لیں بشک گستاخی سمجھ لیں لیکن میرا سوال ہے اور آپ جواب دیں گے اہلِ بیعت اس مجلس میں کیا لینے آتے ہیں حسین کو کیا لینے آتے ہیں یہ میں خلاصہ کرتے تھا خلاصہ حسین اس مجلس میں کیا لینے آتے ہیں یہ بہت اہم جو ہے اس کا جواب بہت اہم ہے کہ حسین آیا کچھ لینے آتے بھی ہیں یا نہیں اور آیا ہم دے سکتے ہیں یا نہیں بلکل دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں بعض کے ذریعے میں ہم کیا دے سکتے ہیں لیکن وہ جو چیز لینے آ رہے ہیں وہ ہمیں دینی پڑے گی اللہ اکبر ہماری مجلس کا مقصد ہماری زیارت کا مقصد ہماری زیارت پڑھنے کا مقصد ہماری ازاداری کا مقصد ہماری ہر ثواب جو عباب دلہ کو بھیجتے ہیں اس کا مقصد مقصد صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو حسین کی روح سے ملانے آتے ہیں اپنی روح کو اس مجلس میں حسین کی روح سے ملانے آتے ہیں یہ سوا دو مہینے کا کام یہ ہے زیارت پہ جاتے ہیں ہم زیارت کا کیا مطلب ہے لفظ زیارت یعنی دیکھنا یعنی چھونا یعنی زری کا بوسا لینا یعنی قبر متحر پہ جا کے بوسا دینا نہیں اس کا مطلب ہے یہ مشاہ کرنے والے جو ہارے ہیں ان سب کا ایک ہی نعرہ ہے لل حسین حسین کی خاطر لل حسین اور سب آپ زیارت آشورہ میں زیارت اربعین میں دیکھئے کہ اے حسین سن لیجئے ہم آگئے ہیں آپ کی نصرت کے لیے ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں ابھی امام کی نصرت کیسے ہوگی میں عرض کروں گا عرض کروں گا یہ ایک مقدمہ درود پڑے محمد والے پس اپنے ازہان میں اس کو محفوظ کر لیجئے ہم مجلس میں امام سے ملنے آتے ہیں تاکہ اپنی روح کو متصل کر سکیں اب میں آپ کی توجہ لے کے جاتا ہوں آیے سلوات کی طرف کیا ہے آیے سلوات اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا مطلب کیا ہے بے شک خدا اور اس کے سب ملائکہ يُسَلُّونَا یہ مزارے کا سیغہ ہے مزارے اور اس میں استمرار ہے یعنی ایک دفعہ درود بھیجا نہیں ہے خدا نے اب میں درود پہ بھی ہوں گا درود کیا ہے درود کیا ہے یہ بہت اہم ہے آیا درود سلام ہے آیا درود کوئی نعمت ہے کوئی چیز ہے کیا چیز ہے پتہ ہونا چاہیے يُسَلُّونَا یعنی مسلسل ہو رہا ہے اور يُسَلُّونَا میں ساد لام واہو مانی ہے وصل کے کہیں درود مانی نہیں ہے یہ تو تعبیر کی گئی ہے ایسے يُسَلُّونَا اور سلے یہ تعبیر نکالی گئی ہے کہ اے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالِ محمد یعنی اے خدا تو سلے محمد وعالِ محمد یعنی کیا یعنی وہی آیت جو خدا نے پڑھی تھی ہم بھی وہی دعا کر رہے ہیں نہیں درود کا مطلب کچھ وار ہے دو مانی ہے ایک ظاہری وہی درود بھیجے جانے کے اور وہ ہے وسی رحمت درود کے معنی ہے رحمت واسعہ یعنی جو خدا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے رحمت واسعہ یعنی اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے آیت کا ترجمہ بتے کیا ہوا خدا اور اس کے ملائکہ نے جوڑ دیا ہے نبی کو وسی رحمت کے ساتھ رسول خدا جڑے ہوئے ہیں وسی رحمت کے ساتھ آگے کیا ہے یا آئیو اللہ نعم اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو سلو تم بھی جڑ جاؤ وسلم اور تسلیم ہو جاؤ نہیں سمجھے سلو جڑ جاؤ رسول خدا کے ساتھ کہ یہ مجلس ایک مصداق ہے رسول سے جڑنے کا اب آپ دللہ سے جڑ لے کا یہاں آپ کی روحیاں کے جڑتی ہیں یہی درود میں بار بار آپ تقرار کریں اے خدا مجھے جڑ دے متصل کر دے محمد وعال محمد کے ساتھ سوال ہوگا کیوں متصل ہونا چاہتے ہو کیوں جڑنا چاہتے ہو اب یہاں بھی بڑا ذریف نکتہ ہے اور تمہاری روح کے اتصال کا مطلب کیا ہے عزیزوں ہماری روح میں دو اہم طاقتیں ہیں ایک خدا نے عقل دی ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم عارفت حاصل کرتے ہیں جو چراغ کا کام کرتا ہے جو ہمیں راہ دکھاتا ہے جو ہمیں لوگوں کی پہچان دین کی پہچان شخصیات کی پہچان دیتا ہے جو ہمیں بصیرت دیتا ہے فہم دیتا ہے شہور دیتا ہے اور قرآن سارے کا سارا صرف اسی لیہا ہے تاکہ ہماری عقلیں خدا کے اختیار میں چلی جائیں خدا کہتا ہے میں نے اپنی کتاب بھیجی ہے تاکہ تمہاری عقل اور تمہاری سوچ کا میرار میری کتاب ہو قرآن آپ کھول کے دیکھ لیں صرف دعوت فکر ہے متقی کے لیے بھی شک حتی یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ خدا لے جو ہے اس کو بھیجا ہے قرآن کو ناس کے لیے ساری انسانیت کے لیے لیکن ہدایت کس کے لیے لیل متقین متقین کون ہے عجیب یعنی قرآن سے ہدایت لینے سے پہلے مجھے متقی ہونا پڑے گا جی ہاں متقی کیسے ہوں بڑا آسان کام درود پڑے محمد و عالم متقی یعنی وہ جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے تقوی کے معنی کیا ہے آیت اللہ بحجت سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا کریں کہ تقوی متقی بن جائے آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں لوگ آکے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کریں کہ ہم متقی ہو جائیں میں جواب یہ دیتا ہوں کیا نہ کریں کہ متقی بن جائیں تقوی کے معنی ہے اجتناب کرنے کے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ متقی بنے اور جب متقی بنے گے تو کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ چلے گا قلب میں پہلے ہی کچھ موجود تھا بس گناہوں نے گناہوں نے باعث بنے تھے کہ وہ جو قلب کے اندر چیز تھی اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے خلاف فرماتا ہے انا فی قلوب منکسرہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں میری حکومت اور پھر ایک اور جگہ پہ ہے میں مومن کے قلب میں ہوں مجھے خانہ کعبہ میں نہ ڈونڈو مجھے مسجد میں نہ ڈونڈو میں عرش و کرسی میں نہیں ہوں میرا گھر مومن کا دل ہے قلب مومن ہے اللہ اکبر اور وہ بھی کیسا مومن پہ اللہ اکبر کہا گیا نا اقرب من حبل الورید میں شہریک سے بھی زیادہ قریب ہوں حتیٰ تمہاری سرگوشی بھی سنتا ہوں تمہاری پنشانی کو دیکھتا ہوں بس ایک ہوگی یہ عقل جس کی تنظیم کے لئے قرآن نازل ہوا ہے حدیث سکلین ہے نا انی تارکوں فیکوں مستقلین کتاب اللہ وعیترتی اہلو بھیتی ما ان تمسکتم بہما لن تظلو بادی عبدا اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھا میں نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارکس گمراہ نہ ہوگی گارنٹی دی ہے رسول اللہ لیکن دونوں کا دامن اکٹھے پکڑنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں قرآن پاسپورٹ ہے جو اہل بیت دیکھ کے آپ کو اجازت دیتے ہیں آنے کی شب عاشور کیا کہا تھا مولانا کہا اب باس ان سے ایک دن کی محلت مانگ لو ہاتھ شب میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور تم جانتے ہو مجھے قرآن کی تلاوت سے کس قدر محبت ہے قرآن 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 کے بغیر اہل بیت کی طرف جائے نہیں جا سکتا لیکن قرآن کا کیا کس طرح سے قرآن کی تلاوت ہے یہ مجالس میں یہ چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں آپ کی عقل اس وقت تک صحیح فیصلہ نہیں کرے گی جب تک آپ کا قلب سالم نہ ہو جائے قلب سلیم قرآن میں ذکر ہے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے اس روز روز قیامت مگر وہ جسے خدا نے قلب سلیم عطا فرما قلب سلیم کیا ہے سالم قلب یعنی جس قلب میں دیکھیں اب قلب جو ہے اس میں ہے کیا مرکز احساسات ہے جذبات ایموشنز مثال کے طور پر نفرت محبت عشق خوف ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے لیکن اگر ایک شخص اپنے خصے پر قابل نہیں پا سکتا کہ مومن بن سکتا ہے کیا عقل اس کی صحیح فیصلہ کرے گی آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر خصے میں ہو ڈرائیونگ نہ کرنا صرف طلاق نہیں ہے کہ خصے میں طلاق نہیں ہو سکتی ڈرائیونگ میں نہیں ہو سکتی خود بھی مارے جاؤ گے کسی اور کو بھی زیر کرو گے اسی طرح فرماتے ہیں کہ شہوت کی حالت میں بھی ڈرائیونگ مت کرو شہوت جب دوبارے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے غبار چڑھا ہو اس وقت بھی کوئی کام نہ کرو کوئی فیصلہ نہ کرو غلط فیصلہ کرو گے خوب ان چیزوں کا تعلق قلب کے ساتھ ہے قلب کی ٹیوننگ کے لئے خدا نے کیا بندوبست کی ہے سوال یہ خدا یا عاقل کے لئے تُو نے قرآن بھیج دیا واہ بے مثال کتاب بھیج دی کہ اس میں ہر چیز لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی ترخشک نہیں ہے مگر جو کہ کتاب مبین میں ہے اب اس مبین کی جو بھی تفصیل ہو وہ اپنی جگہ پہ لیکن اصل چیز کتاب آگئی ہدل المتقین ہدل الناس نزول اس کا لوگوں کے لئے فائدہ متقین حاصل کریں گے متقین کون ہے جس کا قلب پاک ہو جس کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو کیوں اگر نہ ہوا تو بڑے بڑے ڈگمگائے ہیں اور اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں شروع کا کردار یہ جو 35 ہزار کا لشکر کھڑا ہے خدا گواہ ہے ہر سال اب آبداللہ ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ ہے یہ جو 35 ہزار کھڑے ہیں نا یہ سروع سے دشمن نہیں دے ایک رات میں دشمن نہیں بنے ہیں آہستہ آہستہ قدم با قدم دشمن بنے ہیں شیمر لشکر امیر المومنین میں جنگ سفین میں مہمنہ قصردار تھا اسی وقت مولانا فرما دیا شیمر اپنے غصے پر قابو پاؤ یہ نہ ہو تمہارا غصہ تمہیں جہنم میں لے جائے آپ جانتے ہیں کربلا کیوں ہے صرف انتقام کی خاطر وہ بھی بلا وجہ بس شوق تھا اس کو زیادہ کھانے کا شوق تھا شہوت میں غرق تھا اور غصے پر کوئی قابو نہیں تھا صرف انتقام لینے ہے کہ اگر عمر احسان نے چھوڑ دیا تو میں حسین کا قلعہ کما کروں یہ کہتا تھا آیا ہی اسی لیے شیمر شیمر کیسے بنا ابن ملجم کون ہے تاریخ اٹھا کے دیکھئے ان سب کے پاس عقل تھی یہ سب قاری قرآن تھے یہ دونوں حافظ قرآن ہیں قائم بل لیلیں ان کے نوافل کبھی جو ہے وہ مس نہیں ہوئے تاریخ میں کھول کے دیکھیں شیمر کا کردار یہ خطرے کی گھنٹی ہے ابن ملجم جب تک مدینہ میں تھا بلکل ٹھیک تھا خوبی ابن ملجم کون ہے یمن میں امیر المومنین جس وقت حکومت میں آئے ہیں وہ ساڑھے چار سال کی ظاہری حکومت اس وقت آپ نے خط لکھا اپنے یمن کے گورنر کو کہا دیکھو مجھے یمن سے دس زبردست متقی مرد چاہیے ہیں جن کو میں اپنی حکومت میں استعمال کر سکھوں چار ہزار لوگوں میں سے دس کی سیلیکشن ہوئی اور ان دس پہ جس کو لیڈر چنا گیا وہ ابن ملجم تھا نہیں ضرور لانت کریں نہیں نہیں لانت ضرور کریں لیکن ساتھ ایک اور کام بھی ضرور کریں کہ ابن ملجم کیسے ابن ملجم منع اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا پھر لانت کیجئے گا اس لئے کہ ابن ملجم جب آیا ہے تحفہ تحائف لے کے آیا مولا کے لئے اور واقعاً اس وقت اس کے دل میں عشق تھا علی کا اس میں کوئی شک نہیں متقی ہے تو دس کے اوپر لیڈر بنا کے بیچا ہے آپ کو خود اندازہ لگائیں یعنی یہ معمولی شخص نہیں ہے مدینہ میں لوگ آکے اس سے پوچھتے تھے کہ یہ عبد الرحمن ہم کیسے خدا کا تقرب حاصل کریں اور یہ راستے بتاتا تھا آکے اسے تفسیر قرآن پوچھا کر دے تھے پتہ کب بگڑے جب کوفہ آیا ہے اس نے بازاروں میں پھرنا شروع کر دیا عورتوں کو دیکھتا تھا شہوت کا غلبہ شروع ہو گیا ایک دن مولا بیٹھے ہوئے تھے مسجد کوفہ میں کہا عبد الرحمن مسجد میں زیادہ رہا کرو بازاروں میں اتنا ٹائمز آیا نہ کیا کرو خب اس وقت ہو سکتے ابنی ملجم کے وہم و گمان بھی بھی نہ ہو جب یہ تحفہ تحاف دے رہے تھے یہ بھی سن لیجئے یہ بھی بڑا عجیب واقع ہے مولا نے جس وقت اس کے سب سے مل لیا جب اس سے ملے تو ہاتھ ملا کی کہا کہ انتا تک تلو نی تم مجھے قتل کرو گے اس نے اسے وقت تلوان نکالی کہا علی ابھی اسی تم مجھے قتل کر دیں میں اور علی کو قتل کروں آئے یہ بناور تھی نہیں بلکل سچ کہہ رہا تھا بلکل اسی طرح جیسے ایک دن مسجد میں جناب زبیر بن عوام رسول خدا کی پھوپیسات بھائی پانچویں مسلمان جن کو لقب سیف الاسلام رسول خدا سے ملا مسجد اللہ بھائی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم یہ رہو مومنین سامنے سے خزرے کہا یا رسول اللہ واللہ انا احبو قسم خدا کی میں اس علی سے محبت کرتا ہوں رسول خدا مسکر ہے کہا زبیر کیسا سوچو گے اگر میں تمہیں کہوں ایک دن تم علی کے خلاف تلوار نکالو گے اس نے بھی تلوار نکالو کہا یا رسول اللہ ابھی اسی وقت اسی دم مجھے قتل کر دیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں اور علی سے دشمنی خب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا نہیں وہ قسم کھانے کے لئے تیار ہے قرآن پہ قسم کھانے کے لئے تیار ہے کیسے زبیر بگڑ گیا دشمن بن گیا کیسے ابن ملچم کیسے شیمر کیسے باقی جو مدینہ میں تھے وہ اور کیسے آج مسلمانوں کی اکثریت اہلِ بیت کی دشمن ہے کیوں اس لئے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا خدا کے یہ سنت ہے کہ خدا جو آپ کی کیفیت ہوگی اس کو بڑھا دے گا اگر آپ نے راہِ کج انتخاب کی ہے الٹے راستے پر چلنا ہے خدا اس کو بھی بڑھا دے گا اگر آپ نے سیدھا راستہ انتخاب کی ہے اس کو بھی بڑھا دے گا فزادہم اللہ مرضا خدا ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے پہلے مرض بڑھتا ہے پھر ابن ملجم شیمر اور زبیر اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ختم اللہ علا قلوبہم مور لگا دیتا ہے اب حتیٰ اگر نبی بھی چاہے تو ان کو نہیں بچا سکتے یہ بہت خطرناک کیفیت ہے جو اس وقت دائش کے سینوں پہ لگی ہوئی ہے یا ان کے سینوں پہ جنہوں پچیس نومبر کو وہ کانفرنس کی ہے ہاں ہاں خوب اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے پچیس نومبر دیکھئے کہ کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں نہ جس لوگوں کے نام سے خوب یہ آج کے معویہ کے زیر نظر ہو رہے ہیں یہ کام یہ وہ چیز ہے جو اب عبداللہ حسین ہمیں بتانا چاہتے ہیں دیکھو صرف جو ہے وہ 61 ہجری کے یزید کو نہ دیکھو 60 ہجری کے معویہ کو نہ دیکھو ہر زمانے کے معویہ کو دیکھو ہر زمانے کے یزید کو دیکھو ہاں حسین ہی کی ہے یکن یزیدیت اپنے رنگ بدلتے رہتی ہے اقبال نے کہا تھا نا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جو ہے وہ زمانے میں یزید جو ہے یہ اپنے چہرے بدلتے رہتے ہیں حسین ہی کی ہے ہر زمانے خوب یہ ابن ملجم مرادی یا شیبرو ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے قلب پہ توجہ نہ دی تو ہمارا حل بھی یہی ہوگا کوئی گیرنٹی نہیں ہے کسی کے ساتھ خدا وندہ قرآن میں خدا وندہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے ان سے پوچھو آیا خدا نے ان کو کوئی رکا لکھ کے دیا رکے کا لفظ میں رکا لکھ کے دیا ہے کیا کہ ضرور جنت میں جائیں گے ہاں عشرہ مباشرہ کہاں ہے قرآن میں ذکر ہے کیا کیسے رسول خدا خلاف قرآن ایک کام کر سکتے ہیں مجاز نہیں ہے حتی رسول خدا بھی قرآن کی خلاف کوئی کام کرے اس لئے تو قرآن نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا وَحْيُ إِلَّا وَحْيُنْ يُوهَا ہواے نفس سے نہیں بولتے بیمار قلب سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی منزل ہے جو قلب پا کے رسول خدا پر نازل ہوتی ہے تم سمجھتے ہو کہ شہوت میں بولے ہیں نسیان میں بول رہے ہیں بھول جاتے ہیں تب ہی تو پھر کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ صحیح لکھتے ہیں جب تسلیمہ نسلین جسال کرتی ہے رنگیلا نبی تو بلکہ صحیح وہ کہتی ہے میں نے کتابوں سے نکال لیا حادث جب منابر پہ آکے جوٹھی روایت پڑھی جائے گی پھر یہی نتیجہ نکلے گا سلمان رشدی آکے مثال کے طور پر آیات شیطانی لکھتا ہے اور جب اسے پوچھے جاتے کہتا ہے ریفرنس دیکھ لیں میں نے ہر جملے کے پیچھے ایک ریفرنس لکھا میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کا کام صحیح ہے ہرکیز نہیں قابل نہ صرف قابل مضمت ہے قابل قدر ہے وہ فتوہ دیا جا چکا ہے ان کے لئے یہ تو ابھی خیر جو ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے حضر اعلان سلمان رشدی کہیں نہیں آسکتا چھپتا اچھ پھر رہا ہے خوب واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں قلب کی ٹیوننگ کے لئے خدا نے کوئی بندوبست کیا خدا کہتا زبردست بندوبست کیا میں نے ڈھائی سو سالہ انسان بیجا ہے ایک انسان بیجا ہے اس کی عمر ہے ڈھائی سو سال دیکھو اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے تم بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دو تمہارا قلب ٹھیک ہو جائے گا کون ہے بتائیے جی مجھے ہاں جی کون نہیں نہیں حضرت نوہ نہیں ہے حضرت نوہ تو دو پچیس سو سال تھے آپ نے ایک سفر کم کیوں کر دیا ہاں جی ڈھائی سو سالہ حضرت امیر المومنین کی امامت سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت تک ڈھائی سو سال کی امامت کا عرصہ ہے خدا نے کہا ڈھائی سو سالہ انسان پیج رہا ہوں اپنے قلب کو جو کرنا ہے ان سے سیکھو یہ حکیم ہیں مدبر ہیں یہ سرجری سرجری کریں گے تمہارے قلوب کی غصے پر قابو پانا ہے علی سے سیکھو اللہ ہوا اکبر قلب پر کس کا راج ہونا چاہیے ڈھائی سو سالہ انسان کا اللہ ہوا اکبر حالات کیسے ہیں سلا کرنی ہے جنگ کرنی ہے پچی سو سال پچی سال خانہ نشینی ہے کئی مرتبہ جو ہے وہ ایک زندان سے دوسری زندان کبھی مدینہ بدر ہو کے جو ہے وہ مارف جانا پڑتا ہے خوراستان چلے جانا پڑتا ہے کیا کریں کیا کریں ڈھائی سو سال انسان آپ کے سامنے ابھی کتاب بھی آگئے ضرور لیجئے گا ڈھائی سو سالہ انسان انوان بھی ہے آیت اللہ خامنہ ہی نے لکھی ہے انقلاب سے پہلے اور ایک خاص نئے منت جو ہے وہ نگاہ کے ساتھ زاویے کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ توجہ دلائی ہے کہ امام کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا کیسے ہے عزیزوں امام اس لئے نہیں آئے کہ ہم ان کے صرف فضائر پڑھ کے چلے جائیں امام کی سب سے اہم ذمہ داری امامت ہے لیکن اگر معموم ان کے پیچھے ہو گا ہی نہیں تو امام کس کے ہیں آپ بتائیے اگر سارے اماموں کی طرح آج بھی امت ان کے ساتھ نہ ہو تو پھرے امام کس چیز کے ہوئے امام یعنی راہنما امام جو آگے ہے شیعہ یعنی ہمراہی کرنے والا اور وہ بھی پہ وستہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے ورنہ تو بہت آسان ہے امام رضا علیہ السلام مر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ شیعہ آپ سے ملنے کے لئے آئے خوب پہلے دن آئے خادم سے کہا کہ ہم امام کی زیارت کے لئے آئے ہیں بڑی دور سے خادم نے اندر جا کے پیغام دیا مولا نے فرمایا کہ رہنے دون کو دوسرے دن دوبارہ آئے مولا نے ملنے سے انکار کر دیا تیسرے دن عزیزوں ساٹھ دن اسی طرح آتے رہے ساٹھ دن اسی طرح آتے رہے آخر انہوں نے کہا آج ہر صورت امام سے ملنا اب جب خادم آئے کہا دیکھو ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور اب جب واپس ہم جائیں گے ساٹھ دن بعد تو ہم سے سب پوچھیں گے دوست اور دشمن ہاں تم گئے مر پھر آیا امام المسلمین سے ملاقات ہوئی اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم بازار پرے زیارتیں کی چیزیں خریدیں لیکن امام سے نہیں ملے تو کنچارہ جو ہی کرو اور ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک امام سے ملاقات نہیں ہوتی سب بیٹھ گئے ہوئی خادم اندر آیا رودات سنائیں امام نے فرمایا اندر بھیج دو آئے آکے کھڑے ہو گئے امام نے نہ سلام نہ جواب نہ ہی دعوتی بیٹھنے کی صرف ایک نگاہ اوپر کی اور اس کے بعد دوبارہ نگاہیں نیچے گھر وہ نے کہا یا امام ہم سے کیا گناہ ہوا ہے کیا خطاہ ہوئی ہے کیا کوتاہی ہوئی ہے کہا تم نے ایک بہت بڑا ادعا کیا ہے جس کے تم سزاوار نہیں ہو کون سا ادعا مولا ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے نحنو من اشیع عائکم ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں کہا یہی یہی تم شیع ہو کیا تمہارے احوال بتاتے ہیں تم شیع ہو کہا مولا پھر ہم کیا کریں کہا جاننا چاہتے ہو شیع کون ہے اللہ ہو اکبر چند شیعوں کے نام لیے ہیں امام رضا نے کہا شیعہ یعنی حسین شیعہ یعنی حسین شیعہ یعنی مقداد شیعہ یعنی سلمان شیعہ یعنی ابو ذر شیعہ یعنی امار شیعہ یعنی محمد ابن ابی باکر تم ایسے ہو کہا ایسے تو نہیں ہے اور اب تو ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں یہ جو آپ نے نام لیے ہیں ساری زندگی بھی ہم لگا دیں ایک دن ان کی طرح نہیں گزار سکتے کہا سلمان کی عبادت کہا محمد ابن ابی مکر کہ جیسے مولا امیر اور مومنی جو اب چھاتی سے لگا گئے تھے ہوا ابنی من غیر نسبیہ جو ہے وہ من غیری یعنی بیٹا میرا ہے محمد ولو کسی اور کی نسل سے ہے بیٹا میرا ہے یہ کمال ہے تربیت کا اللہ ہو اکبر یہ بچمن سے کہاں بھیج ہے تربیت کے لئے کہ محمد ابن ابی باکر کے اوپر چھاپ امیر المومنین کی تھی اللہ ہو اکبر اور واقعاً حق ادا کیا ہے محمد ابن ابی باکر یعنی امام رضا نے واقعاً بیان کر کے جو ہے وہ سب پہ بتا دی کہ دیکھ محمد ابن ابی باکر بھی شیعہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ بہت لوگ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی بتا دی کہا مولا ہم کیا کریں کیا کہا کریں شیعہ نہ کہیں تو کیا کہیں لوگ ہمیں اسی نام سے جاتے ہیں کہو کہ نحنو من محبی کم ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں کیونکہ شیعہ شیعہ یعنی یہ نام خوب کیوں میں نے یہ عرض کیا وجہ کیا ہے اس لیے کہ ان کے بھی دلوں کی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے امام نے سوال کیے کہا کہ کیا تمہارے غریب تمہارے امیر لوگوں کے گھر سے بغیر بوچھے ان کے سامنے اگر کوئی چیز اٹھا لیں اور استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آتا کہتو کیوں نہیں آتا کہوہ شیعہ نہیں ہو کہ ہمارے شیعہ تو آپس میں بھائی ہوتے ہیں شیعہ تو یعنی آپس میں بھائی ان کے درمیان قدورت نہیں ہوتی نفرت نہیں ہوتی یہ ایک دوسرے کے لئے حسد و بغض نہیں ہوتا اللہ اکبر میں تین اہم گناہوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اہم نکتہ آپ کو دینے جا رہا ہوں اور وہی انشاءاللہ مسائب ہوں گے ہمارے آج کے کہ آج ہم نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی روح کو متصل کرنا ہے اب دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں تین اہم گناہ کے علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین گناہ کسی میں جمع ہو جائیں وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے اور یہ تینوں گناہ سب سے پہلے ابلیس نے انجام دیئے اس نے حسد کیا تکبر کی حرس اور تکبر حسد حرس اور تمہ اور تکبر تینوں گناہ حرس کس لیے کہ آدم کو جو ہے وہ خلافت مل رہی ہے مجھے نہیں ملی حسد مقام اہلِ بیعت علیہ السلام سے نہ حضرت آدم سے وہ نور جو صلو ہے حضرت آدم میں تھا سبحان اللہ ایک شاعر نے نجفِ اشرف میں اندر گمبت کی سائٹ پہ بہت سارے اہلِ سنت کے شعرہ کے اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک سلجوکی ہے شاعر سنی ہے اس کا دو بیعت بڑا عجیب شعر ہے میں نے ایسا شعر آج تک کسی شیعہ سے نہیں سنا کیا کہتا ہے کہتا ہے یا علی یا علی جانتے ہیں کہ میں آپ کی تعظیم کیوں کرتا ہوں میں سننی ہوتے ہوئے آپ کی تعظیم کیوں کرتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کا نور اگر آپ کا نور سلبِ آدم میں نہ ہوتا خدا ہرگز فرشتوں کو سجدے کا حکم نہ دیتا میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا حیلِ سنت کے شاعر کہے گمبر میں نکھا ہوئے جا کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جی وہ دکھائیے گا شیعر کہاں لکھا ہے وگر خادمین سے پوچھیں آپ کو دکھا بھی دیں گے ترجمہ بھی کریں گے یہ تو ابھی ایک نمونہ ہے خدا گبہ ہے آپ دیکھیں یہ جو تین گناہ ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام پر ان کو تجسم بھی خدا نے جو بتانا چاہتا تھا خدا کے دیکھو تمہارا دشمن کون ہے شیطان ایک دن آزدے آدم بیٹھے تھے چھے افراد آئے تین گورے تین جو ہے وہ سیاہ تین جو سفید تھے وہ ادھر بیٹھ گئے تین جو کالے تھے وہ اس طرح بیٹھ گئے پہلے سے پوچھا تم کون ہو کہا میں عقل ہوں اور میری جگہ دماغ میں ہے کہا اچھا دوسرے سے پوچھا تم کون ہو کہا میں محبت ہوں اور میری جگہ قلب میں ہے دل میں تین جو سفید ہوں کہا میں حیاء ہوں اور میری جگہ آنکھ میں ہے کہا اچھا کہا اچھا اب تم بتاؤ پہلے کالے تم بتاؤ کہا کہ میں تکبر ہوں میری جگہ بھی مغز میں ہے کہا یعنی تم عقل کے ساتھ ہو کہا نہیں نہیں جب میں آتی ہوں تو تکبر چلا جاتا ہے عقل چلی جاتی ہے تکبر آئے عقل چلی گئے دوسرے سے کہا تم کون ہو کہا میں حسد ہوں اور میری جگہ دل میں ہے اچھا تو اس کا مطلب محبت کہا نہیں جب میں دل میں ہتنوں تو محبت خارج ہو جاتی ہے حسد 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 کہا تیسرا ہیرز اور تمہ اچھا تمہاری جگہ کہا ہے کہا میری جگہ آنکھوں میں ہے تم اس کا مطلب ہے حیاء کے ساتھ وہ کہا نہیں جب ہیرز اور تمہ آ جائے تو حیاء ختم ہو جاتی ہے کتنا آسان سلوشن ہوتا ہے کتنا آسان طریقہ ہے اب آپ مجھے بتائیں اب عبداللہ علیہ وسلم نے سوہ دو مہینے آپ کو پریکٹیس کروائی ہے آپ نے جانبوچ کے گناہ نہیں کی ان دنوں میں وہ غفلتاً ہو گیا وہ ایک علیہ دا معامل ہے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ تم اگر صحیح سالم زندگی گزارنا چاہو تو گزار سکتے ہو کر کے دکھایا ہے آپ نے پارٹیاں اٹینٹ نہیں کی ہیں آپ زیارتیں پڑھتے رہے ہیں بعض اوقات تو دن میں صرف آپ کی نین چار گھنٹے ہوتی تھی یہ ایک مجلس زیارت خدمت مومنین کی اور دوسروں کو اپنے اوپر تجزی دیتے رہے ہیں اللہ اکبر اب یہ قلب کہ جس کے اندر عقل ہو عقل کی حکومت ہو وہ قلب جس میں محر و محبت ہو وہ نگاہیں جس میں حیاء ہو پھر حکومت کس کی ہوگی دھائی سو سالہ انسان کی ہوگی نا اب آپ آئیں کہ قلب میں اور کاش جو ہے وہ اس کو ہمارے تیچر حضرات اور گھر میں خواتین میرا ایک جو جس کو کہتے ہیں ہو بھی ہے نا وہ در حقیقہ جو ہے وہ فیملی کنسلٹیشن ہے جس کے آج اشد ضرورت ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک اور سوال کہ اگر ہماری آپ کے خیال میں ہماری عزاداری کو کتنے نمبر دیتے ہیں آپ سو میں سے ہاں کتنے نمبر دیتے ہیں اپنی آپ مثلا اس اگر کوئی کہے نوے کوئی کہے کہ نانوے فیصد میں کہوں گا جتنے مرضی نمبر دیں مجھے تو صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ کمی ہے ہماری عزاداری میں ہماری مجالس میں ہمارے اہل بیعت سے اتصال میں کوئی کمی ضرور ہے آپ کہیں گے آپ دلیل بتائیے اتنے لوگ آتے ہیں ڈھائی کروڑ جمع ہو گئے میں کہوں گا بلکہ ٹھیک ہے ڈھائی کروڑ باتا ہے کیا ہے ڈھائی کروڑ بھی آپ کا کمال نہیں ہے یہ تو اب آپ دلہ نے دکھایا ہے کہ میں اگر اپنا صفینہ لے کے آؤں گا تو یہ تو اب بھی صرف اس کے سائے کا اثر ہے ڈھائی کروڑ میں نے تو انسانیت کو اٹھانا ہے اور لے کے آنا ہے اللہ اکبر ایسا ہی یہ تو اب بھی ایک شمہ آپ کو دکھایا ہے ایک گوشہ دکھایا ہے دیکھو میں میں کام کر رہا ہوں تم نے کیا کیا ہے یہ تو میرا کام ہے میں نے صدام کو اٹھا کے باہر پھینک دیا میں نے کیا ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے اپنے دلوں کو کتلا امادہ کیا ہے تم نے میری خاطر کیا قربانی دیئے اللہ اکبر جملہ جو کہنے جا رہا ہوں کہ زیارت میں نے اکس کیا تھا مجلس سیارت میں امام حسین کیا لینے آتے ہیں اب آپ دل اللہ حسین آ کے آپ کو محفر میں کہتے ہیں اے مومن اپنا دل میرے حوالے کر دیں یعنی کیا مولا یعنی کیا میں اپنا دل آپ کے حوالے کر دوں یعنی تیرے دل پر میرا راج ہو تیری خواہشات میں معین کروں تیرے جذبات میں کنٹرول کروں افکار تو نے خدا کے حوالے کر دیئے نا ٹھیک ہے قلب کو اہلِ بیعت کے سپورٹ کہہ دیں اور اہلِ بیعت میں وہ جو شہ سوار ہیں ان سب میں میں نہیں کہہ رہا ہوں سادق اہلِ محمد فرماتے ہیں درود پڑھے محمد فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا یا امام سادق آیا کیا آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں ہے کہا ایسا ہی ہے نحنو سفنن نجات ہم سب سفینہ نجات ہیں ولیکن سفینہ الحسین اسرا حسین کا سفینہ ذرہ تیز ہے یعنی کیا یعنی ادھر آپ نے صرف ارادہ کیا آپ نے صرف چلنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے آپ نے قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے ننگے پیر چلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے اپنے امامے سے رسی بندی بیٹے کو کہہ رہے کہ آگے آگے چلو ان آنکھوں نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی تھی سمجھ گئے نا کس کا ذکر آیا ہے صبح آشور سب سے پہلا عاشق حسین اپنے دل کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں ساتھ بیٹے کو کہا بیٹا جیسے ہسین دور سے نظر آئے نا تو مجھے باخبر کر دینا اور ادھر کیا ہے ادھر ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں حسین ایک دم اٹھے کہا اللہ اکبر ابباس حبیب علی اکبر جاؤ چچا رہے ہیں استقبال کو جاؤ چچا چچا ان ورڈ جو لغوف میں لکھا ہوا ہے آمو عربی عام اور یہ بھی نہیں بتایا کون چچا خوب یہ حضرات جو ہے چلنے لگ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قریب سے کچھ تیزی سے گزر گیا ہے یہ کون ہے دیکھا خود حسین آگے آگے تیزی سے جا رہے ہیں فرصت بھی نہ دی کہ یہ جوان اپنے باپ کو بتا سکے کہ حسین آگے ظاہر ہے اس نے رونا شروع کر دیا کہا بیٹا رو کیوں رہا ہے روتا رہا اچانک اور نے دیکھا اس کی آنکھوں سے پٹی اتر رہی ہے خوب میں مسائب اور کے نہیں پڑنا چاہتا ہوں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حب الحسین کیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ دے تو صحیح ہاں اگلی دفعہ زیارات پہ گئے نا تو کوئی لسٹ نہ بنائیے گا مجھے شفاہ مل جائے مجھے اولاد چاہیے خوب کا مولا نہ لیکن سب کچھ مولا بہتر جانتے ہیں اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کم مانگیں گے وہ جو دیں گے آپ کے وہم و کمان میں بھی نہیں ہے لیکن آپ حسین کو جا کے صرف ایک چیز کہیے گا یا حسین میں صرف آپ سے آپ کو لینے آیا ہوں مجھے صرف حسین چاہیے اور بس مجھے کچھ نہ دے صرف اپنی محبت دے دیں بس جس طرح کربلا والوں کو دی تھی یہ کربلا والوں کو کیا محبت دی ہے اللہ اکبر میں نے بہت سوچا ہے یہ کیسا کربلا کیسے لوگ ہیں معصومین کر سکتے ہیں خیر معصومین کیسے تحمل کی ہیں کیوں حبیب تیار ہو جاتا ہے کیوں سعید ابن عبداللہ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے بلہ آپ نماز پڑھیں ہم پہلا دیں گے سعید ابن عبداللہ پہلا تیرہ کے بدل پر لگتا ہے زہرالوت تیر ہیں اور یہ آکے لگتے نہیں تھے اپنے سینے سے روکتے تھے زہر کہتا ہے میں نے دیکھا بارہ تیر اس کے سینے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں میں نے کہا کہ اب جو اگر تیر آیا تو یہ نہیں سنبھل سکے گا میں تیار ہو گیا کہ اگر یہ نہ کر سکا میں آگے ہاں جاؤں گا اچانک میں نے دیکھا ایک تیر ہم دونوں کے درمیان آ رہا ہے سعید ابن عبداللہ نے آگے بڑھ کے اپنے گلے کے اوپر تیر کو قبول کیا اور ادھر سے مولا کے جاہے وہ سلام کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعید ابن عبداللہ ہنو فی نیچے گرے سر دامن حسین میں پتہ ہے کیا جملہ کا میری تو آرزو ہے یہ جملہ میں آخری دام حسین کو کیسے کو کہتا ہے اَوَفَائِتُوك یا حسین آیا میں نے وفا کر دی حسین جواب سننا چاہئے میں ابھی نہیں لیکن اس دن یہ ضرور جواب سننا چاہوں گا مولا نے فرمایا اَنتَ عَمَامِ فِي الْجَنَّةِ ارے سعید نہ صرف وفا کی ہے تم میرے آگے آگے ہوگا جنت میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کو درد کیوں نہیں ہوتی ان کو موت کیوں درد کیوں نہیں ہے پتہ ہے کیوں سعید کو پتا چل گئے حسین مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں حبیب کو پتا چل گئے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں خط کیا لکھا تھا مِنَ الْحُسْ مِنَ الْحُبِيبِ مِنَ الْغَرِیبِ باقی سب کو لکھا ہے اِلَا فِلَا مِنَ الْحَبِيبِ لیکن حبیب کو کیا لکھا ہے اِلَا الْحَبِيبِ مِنَ الْغَرِیبِ اب حبیب اپنے آپ کو قربان نہ کرے تو کیا کرے کہی در ایک دفعہ ایک بچے نے آکر مجھ سے پوچھ لیا کہا میں تصور میں لاتا ہوں لیکن سمل نہیں سکتا کہ ایک شخص کا دایاں بازو کٹ جائے اور اسے درد نہ ہو تکلیف نہ ہو اور اس کے بدل پر تیر بھی پرس رہے ہو اور پھر اس کا الٹا بازو بھی کٹ جائے پھر اس کے آنکھ میں بھی تیر لگ جائے عرب شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ عباس جو ہے وہ دونوں ہاتھ بریدہ ہو چکے ہیں اللہ اکبر اچھا عباس اتنی رشادت پر کیسے ہوتا رہا ہے کوئی وجہ ہے ہاں وجہ ہے جب بھی حسین بچپن سے جب بھی پکارتے نا عباس کو پتہ ہے کس نام سے پکارتے تھے تعمل کر لیں گے کہتے بے نفسی انتیاب عباس میری جان قربان ہو ہے عباس اور یہ حسین کیوں رسول خدا پہ امیر المومنین پہ کیوں قربان ہونے پہ در پہ بی بی زینب فرماتی ہے کہ سنتیس سال میں دیکھتی رہی جب بھی علی ابن عبی طالب نے حسین کو پکارنا چاہا نا اٹھ کے تمام قد کھڑے ہو جاتے کہتے علیہ یا باب اللہ میری دروہ ہو یا باب اللہ باپ ہے پکار سکتے ہیں نام سے یہ وہ چیزیں جو حسین کو قربان ہونے پہ کیوں حسین کو پتہ جاتا ہے علی مجھ سے کتنا پیار کر اللہ اللہ ہو مجھ سے ہوا ہے ایک وقت آیا سب شہید ہو چکے اس وقت جبرائیل نازل ہو ہے کہا حسین خدا فرماتا ہے بس بس آپ نے وفا دکھا دی زبع عظیم ہو گیا قبول قبول ہو گیا جو شہید ہوئے سب وپس آ جائیں کہ آپ کے مقام میں سے کچھ کم نہ ہو گا کچھ کم نہ ہو دائے وائے دیکھ ہے حسین دائے وائے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں مولا ہو گیا مقصد بورا ہو گیا پیغام پہنچ گئے مولا فرماتے ہیں نہیں آپ کی خیال میں کیوں آپ مجھے بتائیں کیوں جیسے عباس کو پتا چل گیا تھا نا حسین کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے جیسے علی اکبر کو پتا چل گیا تھا نا حسین کو بے پناہ محبت ہے حسین کو پتا ابھی تک میں اور آپ ان مجالس میں آ رہے تھے ہم جائیں گے اور حسین ہم سے محبت کریں گے میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں حسین پہلے ہی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس لئے نہیں آئے کہ محبت لیں آپ حسین کا حسان چکا نہیں آئے ہے اب پتا چلا وہ اٹھارہ سال کی ماں کی قربانی کتنی عظیم ہے وہ رسول خدا جس وقت اپنے سینے پر حسین کو لٹا کے بوسا لیتے تھے کبھی امیر المومنین فرماتے کہ حسین کو بلاتے رسول خدا حسین ادھر رزی کہو اور حسین دوڑنا شروع کر دیتے کہا رسول خدا اس دب دبے کے ساتھ حسین کے پیچھے دوڑ دے پھر کہتے علی میری مدد کرو یہ حسین کو پکڑو پکڑتے کہا اس کو میرے سامنے لاکے اٹھاؤ ہم المومنین نے سات سالہ حسین کو اٹھایا ہو ہے اپنے تخیل میں لے کے آئے اور پھر رسول خدا اب پتہ نہیں کس جگہ پہ بوسا دے رہے مجھے نہیں معلوم یہ کون کون سے مکہ بات ہے جہاں بوسا دے رہے یا رسول اللہ کہیں وہ جگہ تو نہیں جہاں پتھر لگا ہے یا رسول اللہ کہیں وہ جگہ تو نہیں جہاں سے تیر قلب میں لگا اور حسین نے توڑنے کے بعد باقی تیر پشت سے نکالا کربلا بہت مہنگی ہے لیکن اگر میں نے اور آپ نے یہ کام کر دیا نا کہ یا باب اللہ مجھے تو آج بتا چل ہے کہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے پڑھنے والے کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے سننے والے کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے یہ تو سارا کمال آپ کا ہے آپ کھینج کے لاتے ہیں میں اکثر عرض کرتا ہوں مجلس حسین میں آنے کے لیے صرف ایک ہی دلیل ہے اور نہ آنے کے لیے لاکھوں دلیل بھی کم ہیں وہ دلیل جانتے ہیں کیا ہے اس لیے کہ حسین نے چاہا ہے وہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں حسین نے اگر چاہا تو اگر سال میں آئیں گے اور حسین اکثر چاہتے ہیں اکثر چاہتے ہیں اللہ اکبار اللہ اکبار کیسے کربلا سجائی ہے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور کون سی دشمنی نہیں کی گئی کون سی دشمنی نہیں کی گئی حسین کے ساتھ قبر کو مسمار کیا گیا ہے اس پہ پانی چھوڑا گیا ہے نشان مٹا دیئے گئے آج دیکھیں امام زین اللہ عطیب کی روح قبض ہو رہی تھی بی بی فرماتی میں نے دیکھا میرا برادر زادہ میرا امام آخری سانسے بن رہی ہیں اور بی بی آپ کے خیال میں کہا تھی لاشا حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور بی بی وہ جملہ کہا تھا اللہ ہم تکبل من نہاز القربان اے خدا یہ قربانی ہم سے قبول مارائی تو ہلا جمیلا مجھے تو خوبصورتی کے سوا وہ بتائیں خوبصورتی کیا تھی وہ آپ تھے جو اب بی بی زینب کو دکھائی دے رہے ہیں کہتے کربلا میں صرف ایک ہی تو شخص شہید ہوا ہے ایک شخص شہید ہوا ہے اس کا نام جانتے ہیں حسین حسین شہید ہو ہے کبھی اسی سال کا کبھی پنس سال کا شہید ہو رہا ہے کبھی چونتیس سال کا شہید ہو رہا ہے حسین جس کے بازو قطع ہو رہے ہیں حسین جس کی آنکھ میں تیر لگ رہا ہے عرب شائر نے حضرت عباس کی اس کیفیت پہ عجیب جملہ کہا اگر آپ کا دل ٹوٹا اور عشق جاری ہوا نا تو خدا سے بھیک مانگی گا خدا آیا بے حق حضرت زینب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما حرب شائر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا عباس کھڑے ہوئے کیوں کیفیت کیا ہے عباس کے دونوں بازو نہیں آنکھ میں تیر لگا ہو ہے مشکیزہ ٹپک ٹپک کے خالی ہو چکا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں پر بازو نہیں ہے میں خیام چانا چاہتا ہوں پر پانی نہیں ہے دوسری طرف سے حسین کی محبت حسین کا عشق میں کھڑا ہوں کیا سے جواب دوں اب آپ سوچ جس نے گرز مارا ہے عباس میں کتنا بڑا احسان کیا ہے عباس کہیں گے میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا میں جو ساروں کے ہوائج حل کرنے والا تھا نا باب الحوائج حیران ہو گیا تھا کیا کرو تو نے آج میرا جو سیالم یا اللہ 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 سامنے بہترام اب آپ کے سامنے